بار بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک تو عوام کو اس بار ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر اپنے بچے مروانے بھوکے ننگے رہنا ہے روٹی کی لالے پڑے رہنے ہیں قرائے نہیں دے سکتے بجلی کے بل نہیں دے سکتے ان سب نے کھایا یہ جو بجلی آج آپ کہہ رہے ہیں یہ باسٹھ روپے کی بجلی میرے باپ نے نہیں بنائی ہوئی بہن انہوں نے ڈالرز میں جس ملک کی ڈی ویلویشن ہو جو ہر کہا مانگ رہا ہو پیسہ ڈالرز میں آپ نے کیسے ساری زندگی ان کو رشوتیں بلتی اور آپ سردیوں میں تیس چوالیس ہزار میں سے چودہ ہزار استعمال کریں گے تیس ہزار کی پھر پیمنٹ کریں گے یہ تیلر میڈ کانٹریکٹس ہیں سولہ مہینے کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں کل لے تھے اتحاب جن کے بڑے بڑے دارے لے رہا رہے ہیں آج کیوں نہیں اتحاب کیا سولہ مہینے میں کرزے چڑھائیں سورہ مہینے میں اپنے تیلر میڈ ادارے نے مائنڈ کیا تھا جب انہیں باجوا صاحب اور فیض صاحب مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مائنڈ کرتا ہی اپنے مجھے نہیں پتا مجھے میں 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 ان کی باری اپ ڈیٹ تو آپ نے کہا نا دیکھیں آپ اس کے پچ پانچ سو مائنے لے لیں ایک کی مائنے ہے تو بس آپ کو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کیونکہ وہ تو ابھی بھی نعرہ اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور چوتھی بار وزیراعظم برنے جا رہے ہیں دیکھیں جی ابھی تو نون میں سے شین بھی نظر آ رہی ہے یہ بہت دیر سے آ رہی ہے نہیں دیکھیں بہت بتایا تو آپ کو دیکھیں ایک طرف ناصر بٹ صاحب ہیں ایک طرف حنیب عباسی صاحب کھڑے ہیں ایک طرف میری بہن آرنزب مریم آرنزب صاحب ہے دوسرے صاحب میری بہن عثمہ بخاری صاحبہ کھڑی ہیں خاکان عباسی صاحب ایک طرف کھڑے میں ہیں ٹھیک اور کتنے گروپس میں آپ کو بتاؤں خواہ جاسف صاحب ایک طرف کھڑے ہیں مریم نواز صاحب ایک طرف کھڑی ہے ان کے اندر ہی پھوٹ ہے اس پھوٹ سے باہر نکلیں گے تو زندگیوں کچھ کر سیں گے نا تو چیزیں سمپ پاکستان کو یہ ضرور میں دلکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے چیف اور چیف جسٹس بکشتیو سر وہ توڑا سا پت کیا داگ ساف کی ہے ساف کی ہے وہاں یوہ پروفیکشنلز یہ دیوار بھی ایسی ساف کر دو گے ہاں ہاں گھر